اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو مفتی شاکر مونیر اور مونیر شاکر کے چاہنے باروں ذرا آپ لوگ اس پرٹیکلر پوائنٹ اس پوائنٹ پر آپ لوگ فوکس کریں کہ شاکر صاحب کہتے ہیں مونیر شاکر صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کو بغیر ترجمے کے پڑھنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا ہے بھائی اس کی بات کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے آپ لوگ ذرا پہلا اس کا کلپ سنیں پھر اس کے بعد جو ریفرنس میں آپ لوگوں کو پیش کر رہا وہ بھی سنیں اور علماء حق کو بھی سنا کریں جو وہ آپ لوگوں کے سامنے بیٹے ہوئے ان کے خدمات آپ لوگوں کے سامنے ہیں سر اس کو سنا کریں تو خوئے چھے تلاوت دیتے ہوئی چھے قرآن ہوئے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اللہ لا الہ الاہ والحیو القرم لاتا خضور سے ندوانا اللہ ماں دمر آیت میں ہوئے ارنان میں دوسی پارے ہو یور مفتی سے بوئی چھے سواب نہ ملے ہوئی چھے پمانائی نہ پوئی ترجمے سے پڑھنے کے الگ فضائل ہیں اور ویسے ہی تلاوت کے الگ فضائل ہیں حدیث میں آتا ہے جس نے علی فلام بیم کہا اس کو تیس نیکیاں ملتی ہیں اب علی فلام بیم تو حروف مقتعات میں سے ہے اس کا تو کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے اس سے علماء نے استدلال کیا کہ یہ تیس نیکیاں بغیر ترجمے کے پڑھنے سے ملتی ہیں تلاوت سے تو جب آپ بغیر ترجمے کے بھی قرآن کی تلاوت کریں گے تو نیکیاں ملیں گی بہت زیادہ اس کی اپنی برکت ہوگی لیکن اس سے یہ ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو سمجھنے کے لیے الگ ٹائم رکھیں آپ تو ترجمہ سے پڑھیں تفسیر سے بھی پڑھیں اور الگ سے کچھ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بھی بنائیں علماء کہتے ہیں کم سے کم مسلمان پر ایک اخلاقی ذمہ داری ہے دینی اخلاقی ذمہ داری کہ کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ وہ پورے قرآن کی تلاوت کرے ظاہر سی بات ہے اور بلکل یہ بات واضح ہے کہ ایک وقت آئے گا اور وقت وہ آ گیا ہے کہ بلکل ایک فالتوسی بات اور ایک فالتوسی لوگ جو ہیں فالتوسی لوگ وہ ان کی پرچار ہوگی ان کی باتیں بہت تیزی سے پیش کی جائے گئے ان کے سامنے اور ایک غلط بات کی جو پرچار ہے وہ بہت تیزی سے ہوگی تو خدا را اللہ کا خوف کرے اور ان باتوں پر ضرورہ سا آپ لوگ غور فکر کیجئے گا